بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج وزارت داخلہ سعودی رب کی نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جن کے پاس ورک ویزہ ہے اور جن کے پاس اکامہ ہے اور جو فریش ویزے والے ہیں وہ سب کے پاس میڈیکل سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے کہ اس میں ان کو پتا چل جائے گا کہیں اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے کرونا وائرس تو نہیں ہے اور یہ انہوں نے ابھی کیا اعلان کہ جو بھی فریش ویزے والے آئے گا اور ورک ویزے والے آئے گا کامہ ویزے والے آئے گا تو وہ پلین یعنی کہ جس آپ جہاز میں بیٹھیں گے تو وہ پلین والے آپ کا میڈیکل سیٹیفیکیٹ دیکھیں گے اور پھر آپ کو اندر بیٹھنے دیں گے اگر آپ کے پاس موجود نہ ہوا تو آپ کو پلین میں نہیں بیٹھنے دیں گے اگر آپ کسی طریقے سے سعودی رب پہنچ جائیں گے تو وہ ڈیپورٹ بھی آپ کو کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ میڈیکل سیٹیفیکیٹ جو آپ نے اپنے ملک سے اپنا ٹیسٹ کروا کے اور آپ نے پھر سعودی رب ٹریبل کرنا ہے اور یہ میڈیکل جو ہے یہ کہیں سے بھی آپ نہیں کروا سکتے یعنی جس ملک کو بھی امبیسی یعنی کہ پاکستان میں ہے تو پاکستان میں جو سعودی رب کی امبیسی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ نے کیدھر سے یہ آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے اور جب وہ ڈیسائیڈ کر لے گی تو پھر آپ نے جو نئے فریش ویزے والے ہیں اور جو جن کے پاس کامہ ہے جن کے پاس ورگ ویزا ہے وہ سب اس جگہ پہ جا کے اپنا میڈیکل سیٹیفیکیٹ لیں گے ٹیسٹ کروائیں گے کلیر آئیں گے تو پھر آپ جو ہے ٹریول کر سکیں گے اور اگر آپ اس کے بغیر ٹریول کریں گے تو وہ ڈیپورٹ کر دیں گے اور سارا کا سارا بلین آپ جا آپ کے پر نہیں بلکہ پلین والوں کے پاس وہ کریں گے کہ انہوں نے یہ ساری ذمہ داری پلین والوں کو دے دی ہے کہ کوئی بھی اگر ٹریول کرے گا تو آپ نے پہلے ان کو چیک کرنا ہے کہ ان کے پاس میڈیکل سیٹیفیکیٹ ہے یا نہیں ہے اور اس بات کو انہوں نے فائنل نہیں کیا کہ یہ کب سے لاغو ہوگا یعنی کہ انہوں نے صرف ابھی نئی جو ہے وہ اپڈیٹ یہ دی ہے کہ فریش ویزے کو اور ورک ویزے والوں کو یہ میڈیکل سیٹیفیکیٹ لازم لینا ہوگا اگر سعودی رب آنا ہے تو تو میں آپ کو یہ کہوں گا سب کو کہ اگر آپ سعودی رب کا ٹریول کریں گے تو ٹریول کرنے سے پہلے آپ پتہ کر لیجئے گا آپ ٹکٹ بک کروانے سے پہلے پتہ کر لیجئے گا کہ آپ کو ابھی اس وقت لاغو ہوا ہے یا نہیں ہوا انہوں نے بھی ٹائم ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ابھی کل سے شروع ہوگا یا پڑسو سے شروع ہوگا ابھی انہوں نے صرف یہ ایک ڈی ریپورٹ انہوں نے دی ہے نئی اپڈیٹ دی ہے گورنمنٹ آف سعودی رب نے اور ابھی ٹائم انہوں نے فریم نہیں دیا کیونکہ ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ امبیسی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ نے کہاں سے یہ ٹیسٹ کروانا ہے تو ابھی ذری بات ہے امبیسی نے نہیں اعلاؤ کیا ابھی امبیسی نے نہیں بتایا کہ کہاں سے آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو اس کا مطلب ابھی فی الحال نہیں ہے لیکن کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اعلاؤ ہو جائے اور آپ کو کہہ دیں اور آپ کے پاس وہ موجود نہ ہوا اور آپ نے کسی طریقے سے اگر ٹریول کر بھی لیا تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مہاں پہ جا کے آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو اس مشکل سے بچنے کے لیے آپ نئی سے نہیں اپ ڈیٹس آپ امبیسی سے اور جو آپ کی ٹکر بک کرے گا ٹریول ایجنسی والا ان سے آپ نئی اپ ڈیٹ لے کے پھر آپ ٹریول کرنا یہ نہ ہو کہ آپ ٹریول کر جائے اور آپ کے پاس میڈیکل سیٹیفیکیٹ نہ ہوا اور آپ کو وہاں پہ تکریف اور پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ابھی انہوں نے فائنل نہیں کیا میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ کب سے لاغو ہوگا ابھی فائنل نہیں کیا ابھی میں نئی سے رہی اپ ڈیٹس رکھو گا جیسے ہی بھوجے پتا چلے گا میں آپ کو ادشاء اللہ ضرور بتاؤ گا لیکن آپ اپنے طور پہ بھی پتا کریں جو بھی اس وقت چھٹی لے کے بھی آئے میں ہیں فریش ویزا لے رہے ہیں ورک ویزا لے رہے ہیں اور جیسے ہی وہ لے لیں اور اے ٹک ٹیم بک کروانے لگیں تو آپ ان سے یہ بھی پوچھ لیے جیگا ایجنسی والوں سے جو آپ کا ورک ویزا کرے گا ان سے پوچھ لینا کہ میڈیکل سیٹیفیکیٹ کا کیا کرنا ہے اور اب ضرور اس کو پوری اپ ڈیٹ کر کے پھر آپ جو انا ٹریول کرنا اس کے بغیر نہ کرنا آپ کو کسی نہ کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو غامیاب کرے یہ نئی اپ ڈیٹس تھی وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی سے نئی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ السلام علیکم